ملکم بیک بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ساہم خبر کے ساتھ کہ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام دگانے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی درخواست سے زمانت منظور ہو چکی ہے شیخ رشید کی پچاس ہزار کے زمانتی مشلقوں کے عوض زمانت منظور ہوئی ہے محمد عمران نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران تو اب شیخ رشید کی زمانت تو منظور ہو چکی ہے اب باقی کا پروسس کیا ہے رہائی کا جی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست زمانت بعد اس گرفتاری منظور کر لی ہے اس کے بعد ان کی رہائی کا جو پروسس ہے وہ یہاں سے تحریری حکم نامہ جاری ہوگا تو اس کے بعد ان کے وقلہ کی جانب سے شورٹی جمع کرائی جائے گی جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پچاس ہزار روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے ہیں جب شورٹی جمع کرائی جائے گی یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد وقلہ یہ شورٹی بانڈز لے کے سیشن عدالت جائیں گے وہاں سے شیخ رشید کی رہائی کی روبکار جاری ہوگی اور اس روبکار کو لے کر جایا جائے گا اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل کے سپریٹنڈنٹ کو یہ روبکار پیش کی جائے گی جس کے بعد شیخ رشید کا جو درخواست زمانت منظور ہونے کے بعد رہائی تک کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر شیخ رشید جو ہے وہ اڈیالا جیل سے باہر آ جائیں گے ابھی تک شیخ رشید کے وقلہ جو ہے وہ اس تحریری حکم نامے کے منتظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق بھی یہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی جسٹس محسن اکتر کیانی کی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آزار واضح تھے اور انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی ایک للکار دی کہ شیخ رشید باہر آ رہا ہے اب اس کا پنڈی میں مقابلہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شیخ رشید کے وقلہ سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ابھی اس پروسس میں ہیں کہ جل سے جلد ان کو ریٹن آرڈر مل جائے اور پھر وہ زمانتی مچلکوں کا جو پروسس ہے وہ یہاں پر جمع کرائیں اور یہ زمانتی مچلکیں جو ہے وہ کیش میں جمع کرائے جائیں گے ٹھیک ہے محمد مران بہت شکریہ آپ کا سی سی پی لاہور گلا محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کیس کا معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل سے روکا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے آرمی سے سیکیورٹی ماغی تو انکار کر دیا گیا مزید بھی کہا عدلیہ سے آروز ماغے تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا انتخابات کے لیے پیسہ ماغا اس سے بھی انکار کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں آمر سے دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے جی آمر بتائے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس آرے کے جسے سجازو لحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی سی سی پی او لاہور غلام محمود دوگر کے تبالے جس کی اس حکم دیا کہ جو ترانسفر کی گئی ہے وہ عدالت کے حکاموں کی خلاف ورزی کی گئی ہے جس پر چیف کمیشنر کی طرف سے بتائے گیا کہ پنجاب حکومت نے ریکویسٹ کی تھی کہ سی سی پی او لاہور کو ترانسفر کرنا ہے جس کی الیکشن کمیشن نے چھے فروری کو اجازت دی تھی تاہم اس موقع پر عدالت حکم دیا کہ آپ نے انتخابات کے حوالے سے پنجاب کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں آپ آئین کے تحت پابند ہیں کہ نوے روز میں انتخابات کرانے کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی اور اس حوالے سے ابھی مشاورت کی بجائے آپ نے عملی اقدامات کرنے ہیں اور اگر نوے روز میں انتخابات نہ کروائی تو آپ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ان کی آئینی اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے پاک فوج سے سیکیورٹی کی ریکویسٹ کی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی عدلیہ سے ریٹرننگ افسر کی ریکویسٹ کی گئی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی گئی اور اس کے علاوہ انتخابات کے لیے پیسہ مانگا گیا تھا اس میں بھی انکار کر دیا گیا ٹھیک ہے انکار کر دیا گیا بہت شکریہ آمیر آپ کا ادھر عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے وقال نامہ جمع کروا دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں کچھ دیر بعد دوبارہ سماعت ہوگی محمد اشفاق نے ہمیں جوائن کیا ہے اشفاق بتائی گا کتنے بجے کا وقت دیا گیا تھا دوبارہ سماعت کے لیے ساڑھے بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر ساڑھے بارہ بجے کے قریب سماعت کا آغاز کریں گے اور عمران خان کے وکیل عزت صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت سے یہ استعداد کی تھی کہ وہ کچھ عدالتی نظیریں ہیں جن کو جس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ حفاظتی زمانت ملزم کے پیش کیے بغیر بھی عدالت اس کی سماعت کر سکتی ہے تو اس حوالے سے وہ فیصلہ جات بھی عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں عدالت نے ان کی یہ استعداد منظور کی تھی اور پھر کاروئی صبح دس بجے سے دوپہر ساڑھے بارہ مجے تک ملتوی کی تھی ساتھ ہی ساتھ جسٹس تارک سلیم شیخ نے یہ واضح کیا تھا کہ ایک چیز تو تیہ ہے کہ ملزم کی عدم پیشی کے باعث اس کی حفاظتی زمانت کی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی ملزم پیش ہوگا تو حفاظتی زمانت منظور ہوگی عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سپریم کورٹ کا یا کوئی اور فل بینچ کا کوئی ایسا فیصلہ موجود ہے جس میں لہور ہائی کورٹ نے ملزم کی عدم پیشی کے دوران اس کی حفاظتی زمانت منظور کی تھی تو وہ فیصلہ عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے اب کاروائی دوپہر ساڑھے بارہ مجے تک ملتوی کر رکھی ہے دوبارہ ساڑھے بارہ بجے اس کاروائی کا آغاز ہوگا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چیرمن پیچ آئے عمران خان اور پیچ آئے کراچی غیادت کی ملاقات کی عدرونی کہانی سامنے آ گئی ہے آفتاب حسین صدیقی کو کراچی کا صدر منتخب کر رہا ہوں سب سپوچ کریں عمران خان کی جانب سے یہ گفتکو کی گئی ہے بلدیاتی الیکشن میں شکست کی وجہ سے تنظیمی غیادت سابق ایم این ایز ایم پی ایز میں کوارڈینیشن نہ ہونا تھا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں فیصل خان سے جی فیصل اس ملاقات کا حوال بتائیے گا دیکھیں گزشتہ روز اسد عمر کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے کراچی کی وہ عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی جس میں ان کو سرزنش کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اور کہا گیا کہ جو حالیہ بلدیاتی الیکشن میں ہم زیادہ سیٹے حاصل نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ یہ سامنے آئی کہ تنظیمی اور جو ہے ایم این ایز اور سابق ایم پی ایز کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تنظیمی دھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ کیا اور آفتاب حسین صدیقی کو نیا کراچی کا صدر مقرر کیا جس پر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آفتاب حسین صدیقی نے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو با اختیار قیادت چاہیے جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ تمام جو رہنمائے ان کو یہ ادایت جاری کرتے ہیں کہ وہ ان کو پورا سپورٹ کریں اور تنظیمی دھانچے کو جو ہے مضبوط کرنے کا انہیں ٹاسک دیا جس پر جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ دوٹ ٹوڈوٹ کیمپین چلائے کیونکہ جو آنے والے بلدیاتی جو آنے والے زمنی انتخابات ہیں اس میں یہ نو سیٹیں انہیں ہر حال میں جیتنی ہوگی جس کے لیے مضبوط کیمپین جو ہے تشکیل دی جائے اس حوالے کا مزید بھی ٹاسک دیئے گئے ہیں بہت شکریہ فیصل خان آپ کا واہور سے خبر ہے چیف اورگنائزر مسلم بیگنون مریم نواز کی شاہد خاکان عباسی سے ملاقات ہوئی ہے شاہد خاکان عباسی کے مریم نواز شریف کے چیف اورگنائزر بننے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے اس ملاقات میں ملکی سیاسے صورتحال پر تباتلہ خیال کیا کیا ہے مزید کیا کچھ ڈسکس ہوا حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسن جی بالکل مریم نواز شریف کی شاہد خاکان عباسی سے پہلی جو ہے وہ چیف اورگنائزر بننے کے بعد پہلی ملاقات ہے اور ملاقات میں پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے معاملہ ذریعہ ہو رہا ہے اور جو شاہد خاکان عباسی ساتھ کے تحفظات کے مریم نواز شریف کے چیف اورگنائزر بننے کے بعد اس کے والے سے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جا رہے ہیں مریم نواز شریف نے خود یہ بات کہی تھی کہ وہ شاہد خاکان عباسی ان کے ورے بھائی ہیں اور وہ خود چل کے ان کے پاس جائیں گی آج ان سے ملاقات کریں گی اور آج ان کی ملاقات جو متوقع تھی وہ شروع ہو چکی ہے اور شاہد خاکان عباسی صاحب بھی اپنے جو ہے وہ معاملہ سامنے رکھ رہے ہیں اور یہی جو مسلم دی گنون کے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ بیٹے کو ٹکٹ دینے کے والے سے بھی بات چیف کر رہے ہیں اور جو ان کے تحفظات ہے پارٹی کے حوالے سے کہ ان کو کون سا جو ہے وہ عطا ملنا چاہیے تھا اور کیسے منظم کیا جا سکتا ہے کس طرح پارٹی کی سینئر کے حاضر کو اگلوڑ نہیں کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی معاملہ زیرے ہو لائے جا رہے ہیں اور یہ امتہائی اہم ملاقات جیس کو تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جب پاکستان مسلم دی گنون کی جو سینئر نائف صدر مریم نواز شریف کو چیف آرگنائزر بڑھایا گیا تو اس وقت پاکستان مسلم دی گنون کے اندر دو مطلب گھرے سامنے آتے دکھائی دیئے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ان پر کچھ اعتبار نہیں کرتے کچھ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے جس میں مریم نواز کی جانب سے کچھ گفتگو بھی کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں اور مہنگائی سے غریبات بھی متاثر ہوتا ہے لیکن یہ میری حکومت نہیں ہے بتائی گا مزید کیا کہا انہوں نے جب مریم نواز کی جب نوجوانوں کے وفض سے جو کہ ملاقاتیں کر رہی ہیں جب ان سے ملاقات کی گئی تو نوجوانوں نے سوالات کی جو ہے بجار کر دی انہوں نے کہا کہ کمسی ناقش کا کردگی پر آپ کیا موقف رکھتی ہیں جس میں مریم نواز شیف نے کہا کہ میں حکومت کا حصہ تو نہیں ہوں اور مہنگائی سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے لیکن یہ میری حکومت نہیں ہے میں جان سکتی ہوں کہ غریب آدمی اس وقت جو ہے کس طرح جو ہے اپنے اخراجات برداشت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ مہنگائی کے حالات کی ذمہ داری مسلم جی قنون پر نہیں ڈالی جا سکتی ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شیف پاکستان میں ہوں گے اور نواز شیف ہی پاکستان کو آگے لے کے جات جا سکتے ہیں جب نوجوانوں نے پوچھا کہ نواز شیف صاحب کب پاکستان آئیں گے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نواز شیف جلد پاکستان میں آئیں گے اور معاملات کو بہتر انداز میں آئیں گے بہت شکریہ حسن از آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آگے بڑھتے ہیں دفاعی بجٹ پر گلوبل فائر پاور انڈیکس کی ریپورٹ جاری پاک فوج مہارت اور طاقت میں دنیا کی ساتھویں بڑی قوت ہے اور اخراجات انتہائی کم ہیں ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ نے ہمیں جوائن کیا ہے عدیل بتائی گا مزید کیا کچھ ہے اس ریپورٹ میں جی اس ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان دنیا کا ساتھویں طاقتور ملک ہے لیکن دفاعی اخراجات انتہائی کم ہیں اور اخراجات کی رینکنگ میں پاکستان کا نمبر انتیس ماں ہے یہ گلوبل فائر پاور انڈیکس کے جو مختلف ممالک کے دفاعی بجٹ سے متعلق جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستانی فوج قوت کے لحاظ سے دنیا میں ساتھویں نمبر پہ اور طاقتور ترین ملک ہے اور دفاعی اخراجات کی فیرس میں پہلا نمبر چین کا ہے پھر روس کا نمبر ہے اس کے بعد بھارت جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے پھر جرمنی ہے سعودی عرب ہے متحدہ عرب امارات ترکیہ ایران اور انڈونیشیاں ہیں دفاعی اخراجات میں پاکستان کا نمبر ترکیہ کے بھی بعد ہے جبکہ فوج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے فوجی قوت میں دیکھا جائے پاکستان ترکیہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب سے کئی درجے بہتر ہے تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو دفاعی بجٹ کا اپنے اپنے جو قومی بجٹ کا سولہ فیصد دفاعی بجٹ جو ہے اس پہ لگاتا ہے جبکہ روایتی حریف بھارت جو ہے وہ اپنے قومی بجٹ کا بیس فیصد دفاع پر خرج کرتا ہے تو دفاعی بجٹ کی رینکنگ میں پاکستان انتیسویں نمبر پر آئے جبکہ بھارت چوتھے نمبر پر ہے لیکن اگر اس کے موثر ہونے کی بات کیا جائے طاقت کی بات کیا جائے اور بجٹ کے تناسط سے اس کی طاقت کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کی فوج جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک کی فوجوں میں شمار ہوتی ہے جو کم سے کم وسائل میں زیادہ طاقتور فوج کی حصیت سے سامنے آئی ہیں تو اس میں جو قومی بجٹ کا دس سے پچیس فیصد استعمال کرنے والے جو ممالک ہیں ان کے تین گروپس بنائے گئے ہیں اس رپورٹ میں اور پاکستان کو جی پی تھری جبکہ بھارت کو جی پی ون گروپ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ جو گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے اس میں کہا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مسلسل جو کامیابی ہے یہ پاک پوچ کی کارکردگی کا مو گولتا صورت ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل بڑائچ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے والکم بیک بات کریں گے عوام پر مہنگائے کا ایک آر بوم گرا دیا کیا پیٹرولی مسنوعات کی قیمت میں بائیس روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا کیا ہے مزید افصالات اس رپورٹ میں بڑتی مہنگائی کی دوہائی دیتے عوام پر ایک اور وار پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش شروع بائی اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی فیلٹر افصالات قیمت بائیس روپے بیس پیسے بڑھا دی گئی پیٹرول کی نئے قیمت دو سو بہتر روپے فیلٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سترہ روپے بیس پیسے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے اٹھ سٹھ پیسے فیلٹر کا اضافہ کیا گیا ہے رفاقی حکومت کی جانب سے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی بارہ روپے نوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑتی مہنگائی میں پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی نئے لہرائے گی حکومت قیمتوں میں اضافہ فل فور واپس لے عالمی پیٹرولیوں منڈیوں میں قیمتوں میں استحقام پاکستان میں پیٹرول ڈیزل پر پورا ٹیکس پھر بھی مہنگا روپے میں گراوٹ اور ایکس ریفائنری قیمت میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت میں اٹھائیس روپے گیارہ پیسے تک اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی موجودہ ایکس ریفائنری قیمت دو سو پانچ روپے اٹھاون پیسے پر مقرر کی گئی اس سے پہلے پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت ایک سو ستکتر روپے سنتالیس پیسے تھی اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں زیشان یوسف زائی سے زیشان بتائیے گا دیکھیں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا گیا اور جو اضافہ ہے اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ روپے کی جو ڈی ویلیویشن ہے روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے شرائط بھی ہے جو پیٹرول کی ایکس ریفائنری پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ایکس ریفائنری جو پرائس ہوتی ہے وہ جو اس میں عالمی ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں ایکس ریفائنری پرائس میں جو ہے پیٹرول کی اٹھائیس اشاریہ گیارہ آٹھائیس روپے اور گیارہ پیسے اضافہ ہوا ہے موجودہ پرائس دو سو پانچ روپے اور دو سو پانچ روپے ٹاؤن پیسے مقرر ہے اس سے پہلے ایک سو ستتر روپے اور سنتالیس بیسے تھے اس کے علاوہ جو پیٹرول پر سیلس ٹیکس ہے وہ صفر ہے جو پیٹرولیم لےوی ہے پیٹرول پر جو آئید ہے وہ پچاس روپے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیٹرولیمت مصنوعات اس کے فرپے میں البتات چلوں کا دیزل پر جو پیٹر مارجن ہے وہ منفی چھ روپے اور چیزل پیسے جبکہ یہ گزشتہ اٹھارہ دنوں میں 10 روپے اور 7 تر پیسے تھا مٹی کے تیل کا جو پیٹرول مارجن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے چھ روپے ہیں جو پانچ روپے اسی پیسے تھا اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس کا جو فریٹ مارجن ہے وہ 4 روپے 26 پیسے مقرر ہے جبکہ گزشتہ 18 دنوں میں یہ جو تھا 4 روپے اور 15 پیسے تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پیٹرل پر تو اس کے فریٹ جو مارجن ہے اس میں تو کمی ہوئی ہے موجودہ جو فریٹ مارجن ہے وہ 3 روپے 42 پیسے جبکہ گزشتہ 18 دنوں میں یہ 9 روپے 33 پیسے تھا پیٹرول پر جو ایم سی مارجن ہے وہ چھے روپے ہیں اور جو ڈیلرز کمیشن ہیں وہ ساتھ روپے ہیں خوردنی تیر اور گھی کے نرخوں نے بھی بلند پرواز شروع کر دی ایک ماہ کے دوران نرخوں میں ایک سو پچپن روپے کلو تک کا اضافہ ہونے کے باوجود ان کی قلت کا خدشہ بھی اسر اٹھانے لگا ہے انتظامیہ نے بھی زکیران دوزوں کے خلاف کمر کسلی ہے لاہور سے سحیل کیسر ریپورٹ کر رہے ہیں سبزی بے تہاشہ مہنگی گوشت اور انڈے خواب و خیال تو دالوں کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر اگر ان میں سے کچھ خرید بھی لیا جائے تو اب انہیں پکانے کا مرحلہ بھی مشکل تار ہو گیا ہے کیونکہ کوکنگ آئل اور گھی کے نرخوں نے بھی سارے فین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کے نرخوں میں صرف ایک ماہ کے دوران ایک سو پچپن روپے فی کلو تک کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے تاریخ میں ایسا موقع کبھی نہیں آیا جو اس وقت بنا ہوا ہے نہ گھی مل رہے نہ کوکنگ آئل مل رہے مارگیٹ میں مل بھی رہے جس کے پاس ہے بہت مہنگا مل رہے ایک ماہ کے دوران درجہ اول کے خردنی تیل کے نرخ پانچ سو پچی سے چھے سو اسی اور درجہ دوم خردنی تیل کے نرخ چار سو چالیس سے پانچ سو پچاسی روپے فی لٹر تک پہنچ گئے ہیں درجہ اول گھی کے نرخ ایک ماہ کے دوران پانچ سو دس روپے سے بڑھ کر چھے سو ساٹھ اور درجہ دوم گھی کے نرخ چار سو تیس سے پانچ سو ستر پہ کلو تک جا پہنچے ہیں اس پر مستضاد یہ کہ رمضان المبارک قیامت سے پہلے ان کی قلت بھی محسوس کی جانے لگی ہے انتظامی اقدامات اپنی جگہ لیکن حالات بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے نہیں پہنچ پا رہا تو ان کانوں تک نہیں پہنچ پا رہا جو حالات میں بہتری یا اب طریقے براہ راست ذمہ دار ہیں اور نتیجہ دن صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہور سینیٹر سلیم مانڈوی بالا کی ذریعہ ستارہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس تمام درامدی لکجری اشیاء پر پچیس فیصر ٹیکس لگایا جا رہا ہے شیئرمن ایف بی آر کا یہ کہنا ہے درامدی گاڑیاں میک اپ کا سامان کاسمیٹکس شامل ہیں جبکہ امپورٹیڈ وارٹر ہوم اپلائنسیز کروکری فوٹویر پر پچیس فیصر سیل ٹیکس آئیت کیا جا رہا ہے درامدی فرنیچر چوکلیڈ پرفیوم کون فلیکس پر پچیس فیصر سیل ٹیکس ہوگا جبکہ باثروم کے درامدی سامان پر بھی پچیس فیصر ٹیکس لگے گا شیئرمن ایف بی آر کا یہ بھی کہنا ہے اور اس سے پہلے لیکجری درامدی اشیاء پر جی ایسٹی کی شرعہ سترہ فیصد تھی لیکجری درامدی اشیاء پر ٹیکس میں اضافے سے سمگلنگ بڑھے گی دو سو ڈالر سے تین سو ڈالر کے موبائل فون پر ٹیکس سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا گیا تین سو سے پانچ سو ڈالر مالیت کے موبائل فون پر ٹیکس سترہ سے اٹھارہ فیصد کر دیا گیا ہے اور پانچ سو ڈالر سے زائد مالیت کے موبائل فون پر ٹیکس کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دی گئی ہے آپ کو براہ راست لے چلیں گے فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ درج کی گئی ہے اور ہم نے عدالتوں کے سامنے یہی اپنی گزارش رکھی کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل ریپورٹس ہیں وہ ایکسریز پیش کیے ہیں اور جو ملک کے مایناس ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر لاہور سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران کوئی جھڑکا لگ سکتا ہے کوئی دھکم پیل ہو سکتی ہے کسی بھی دوران اگر وہ جو ان کا پلاسٹر ہے اگر وہ ہل جاتا ہے تو ہڈی کا جو ہیلنگ کا فریکچر کا پراسس ہے وہ دوبارہ ڈیمج ہو سکتی ہے تو دوبارہ ڈیمج ہونے کا مقصد یہ ایک تین سے چار مہینے لگیں گے اس کو پھر ریکاور ہونے میں تو اس وجہ سے ہم احتیاط کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق اور یہ میڈیکل کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر ہے اور جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو جو ہے وہ سفر کی اجازت دیں گے ہم عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے ان مقدمات کا بھی جو ہے وہ سامنا کریں گے ہم کسی صورت بھی نہ عدالتوں میں پیش ہونے سے کبھی پہلے گھبر آئے ہیں نہ کبھی آئندہ گھبر آئیں گے عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک law abiding citizen آف پاکستان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی تو جدوجہدی rule of law کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ ہم نے عدالت سے جو ہے وہ درخواست بھی کی اب یہ عدالت موزد عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سنے گی اسرامباد ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں اور بینکنگ کورٹ کو تو اسرامباد ہائی کورٹ نے فیصلے کرنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا اور جو ملک کے اندر اس وقت آپ کے علم میں جو ملک کے اندر جن اداروں کی ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے وہ انتخابات نہیں کروارے اسی لاہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ دیا نوے روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے گورنر اور الیکشن کمیشن کلیم اللہ سلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں فیصلہ کو کرنی پا رہے آج الیکشن کمیشنر نے کھڑے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر آہ ہاتھ کھڑے کر دی ہے جی مجھے جو ہے وہ فوج سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی حکومت مجھے پیسہ فراہم نہیں کر رہی اور عدلیہ مجھے جو ہے وہ آروز نہیں دے رہی تو ان چیف الیکشن کمیشنر صاحب آرٹیکل دو سو بیس کانسٹیوشن آف پاکستان کا پاڑ لیں تمام اداروں نے آپ کی معاونت کر دی ہے آپ کے ہاتھ کس نے باندے ہوئے ہیں آپ نام لیں نا ان کا جس نے آپ کے ہاتھ باندی ہے آپ کس سے خوف زد ہیں آپ نے نوے روز میں انتخابات کروانے نہیں کروائیں گے تو وہ آئیں